غزہ پر ناظرین اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے تیس ہو گئے ہیں شمالی اور جنوبی غزہ میں سکول پناہ گزین کیمپوں اور رہائشی امارتوں پر ویشیانہ بمباری سے بچوں اور خواتین سمیت درجنوں فلسطینی شہید ہو گئے غزہ کے نصر میڈیکل کامپلیکس میں تین تالیس لاشیں اور درجنوں زخمی لائے گئے ہیں شہدہ کی مجموعی تعداد پندرہ ہزار نو ساو تک پہنچ چکی ہے ہماس کے حملوں میں تین اسرائیلی فوجی حلاق ہوئے درجنوں فوجی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں اسرائیل نے زمینی جنگ کا دائرہ جنوبی غزہ تک پھیلا دیا اقوام متحدہ نے غزہ میں محفوظ زون کے قیام کو ناممکن قرار دے دیا ہے اپنے پیاروں کی شہادت پر غم سے نڈھا لواہکین کی ویڈیوز نے دیکھنے والوں کے دل دہلا دیئے صورتحال یہ ہے کہ ایک عارضی جنگ بندی کا معاملہ ہوا لیکن اس کے بھی نتائج اس کے بعد صورتحال میں بہتری کے نہیں تھے ہم بات کریں گے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ترجیہ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا غزہ ازرائیل جنگ میں دنیا بھر سے جنگ بندی کے صدائیں بھی آتی رہیں لیکن جنگ بندی کے معاملات ڈاکٹر صاحب نہیں ہوئے اس طرح سے اب چیزیں ویسی ہی نظر آ رہی ہیں تو کیا اب جب تک غزہ پر مکمل کنٹرول اسرائیل نہ کر لے وہاں معصوم حد فلسطینی نہ مار دے یہ جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ تو پہلے سے ہی کہہ دیا ہے اسرائیل نے اور اس کے پرائیم نسٹر نے اور کل بھی بات کی ہے کہ اسرائیل میں ہم ڈی میلٹرائز کریں گے اور یہ تسلسل ہے اسرائیل کے پرائیم نسٹر اور دیفنس منسٹر کا کہ انہوں نے شروع سے کہا ہے اور پسے پردہ امریکہ بھی جب سے گروپ شنید میں اس نے جاری رکھا ہے کہ کسی طرح یہ غزہ سے جن کو مار مار کے ایک ٹکرے سے دوسرے ٹکرے میں فلسطینیوں کو دوسرے ٹکرے سے تیسرے ٹکرے میں جس طرح ایک شکاری شکار کا پیچھا کر کر کے مارتا ہے اس طرح سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو پیچھے پسے پردہ ایک بات یہ چل رہی ہے اور یہ بات منظر عام پر آ گئی ہے کہ ایجپٹ کو کہا جا رہا ہے کہ انساروں کو اپنے پاس بسالو وہی بات جو پہلے شکل ہوئی تھی اس کو مزید پریشر دیا جا رہا ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ دنیا صرف اعداد و شمار ہی گن رہی ہے دکھلا رہی ہے لیکن جو ملک جو ممالک امریکہ ازرائیل کو جو سپورٹ کر رہا ہے جس انداز میں سپورٹ کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں جو بنکر بسٹر امریکہ نے دیئے ہیں سو سے زیادہ اور ستاون ہزار سے زیادہ بمس جو دیئے ہیں اور وہ عرب ممالک کی خضاؤں سے اڑ کر اسرائیل میں وہ جہاز اترے ہیں اور ان کے پاس یہ ساری چیزیں مزید آتی نہیں ہیں یہ وہ بنکر بسٹر ہیں جو افغانستان میں استعمال ہوئے اور اب اس چھوٹے سے ٹکرے پر غزہ میں استعمال ہوئے ہیں یہاں پر جنگ سب بات یہ ہے دیکھئے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ یہ جنگ مندی کی صداوں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ بڑی تشویش کی بات ہے کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسپطالوں پر حملے کیے جا رہے ہیں خواتین بچے نہیتے اور معصوم ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آپ کیا یہ عالمی طاقتیں اس چیز پر بات نہیں کر سکتی کہ ان اصولوں کو تو فالو کیا جائے دیکھیں یہ عالمی طاقتیں ہیں کون پھر اس کا تو تعین کر لینا عالمی طاقتیں آخر میں جا کے وہی سیکیورڈی کانسل کے جو پرمنٹ میمبر ہیں یعنی ویٹو پاور کے جو میمبر ہیں اس میں سے ایک میمبر بھی اگر اس کو ویٹو کر دے تو وہ معاملہ وہی کٹائی میں پڑ جاتا ہے اس کی بات کیا کرنی پندرہ نومبر کو جو سیکیورڈی کانسل کا ریزولوشن پاس کیا گیا ستائیس بارہ ٹو سیون ون ٹو اس میں صرف اتنی ریکویسٹ کی گئی جس پہ کہ سارے کنٹری ایگری کر گئے امریکہ اپسٹین کر گیا اس سے اور یوکے لیکن کم از کم انہوں نے ویٹو نہیں کیا اور ایگری کر گئے کہ بھائی ہومنٹ ایلین ایڈ جاری رہنے چاہیے اسپطالوں پہ نہیں حمدہ کرنا چاہیے واقعی چیزیں لیکن اس کی بھی پاسداری نہیں کی گئی اور ہم یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں کیا اور کیا اصول ہونے چاہیے دیکھیں دنیا تو کہہ رہی ہے صرف زبانی کلامی کہہ رہی ہے زبانی جمعہ خرچ پر کہہ رہی ہے طیب اردگان نے کہا ہے ساؤتھ افریقہ نے سب سے زیادہ ایک حمد کی ہے کہ اس نے آئی سی سی میں یعنی انٹرنیشنل کرمیل کورٹ میں وار کرائم کا کیس بھیج دیا ہے بشمول پانچ مجھے ممالک کے لیکن ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ یہ وار کرائم ہو رہا ہے اور کافی ممالک نے کہا ہے کہ یہ وار کرائم ہو رہا ہے لیکن یہ بس صرف زبانی جمعہ خرچ پر اس سے آگے کیا کر سکتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی زبانی جمعہ خرچی دیکھ رہے ہیں دو مہینے سے خاص طور پر مسلم کنٹریز ہوں باقی یورپ تو خیر بلکل تقسیم نظر آ رہا ہے اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس کا تو پہلے تعیون کر لیں کہ یہ رک کیوں نہیں سکا اس کا تو پہلے تعاون کر لیں کہ کون سچا اور کون سچا نہیں ہے اس کا تو تعاون پہلے کر لیں کہ ہم کتنے سنسیر ہیں اس معاملے میں اپنے مفاد کو کیا ہم پسے پوشٹ ڈال کر میں انڈیویجولز حکمرانوں کی مفاد کی بات کر رہا ہوں اس کو پسے پسے پوشٹ ڈال کر کیا ہم مجموعی طور پر جو انٹرنیشنل قوانین ہمیں اجازت دیتے ہیں میں سال کے طور پر میں پہلے بھی اس چیز کا برملہ تذکرہ کر کے کہا ہوں کہ ستاون ممالک کا یہ اوائی سی جو ہے اس کو قائم متحدہ کے چارٹر کے مطابق بہت ساری طاقت حاصل ہے اس کا استعمال امپلیمنٹنگ کلازز کچھ چاہتے تو چھتیس دن کے بعد جو انہوں نے بہت بڑا ایک فیور کیا فلسطینیوں کو کہ جب وہ قتل ہوتے رہے اور جب وہ تقریبا سات آٹھ ہزار انہا جو ہے قلعہ کما کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اس کے بعد انہوں نے یہ میٹنگ بلائی اور ایک بھی اس میں امپلیمنٹنگ کلاز نہیں ڈالی دس ممالک جو اس کے ممبر کے انہوں نے کہا کہ کچھ امپلیمنٹنگ کلاز جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا جن کی فضاؤں سے جہاز اڑ کے اور اتنے خطرناک قسم کے ہتیار اسرائیل میں پہنچا رہے ہیں اپنی فضاؤں کو تو بند کر دیتے اس کے علاوہ بائی لیٹرل کوئی سینکشن لگا دیتے کوئی اپنے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے وہ ممالک جو کہ اوائی سی کے ممبر نہیں ہیں سفارتی تعلقات ان میں سے تین نے ختم کر لیا ہے لیکن ہمارے والوں نے کوئی سفارتی تعلقات صرف انہوں نے سکیل ڈاؤن کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو عمام اس چیز کا تائم کر لے کہ ہم اس معاملے میں انٹرنیشنل یہ جو کانفلکٹ ہے جو کہ غازہ وار تھا پہلے اور اب جینو سائیڈ آن غازہ ہو گیا ہے آپ پیڑ دائن دیکھ لیں کچھ ٹیلیویجن کی اب جینو سائیڈ آن غازہ ہو گیا ہے آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ یہ گھیر گھیر کے راستہ دے دے کے فلسطینیوں کو اس طرح قتل عام کر رہے ہیں کہ ایک مقتلگاہ بنا دیا ہے غازہ کو تو اس پہ اگر ہمارے جو اوائیسی میمبران ہیں دنیا کے دردے دل رکھنے والے تو سڑکوں پہ نکل آئے ہیں لیکن کیا وہ طاقتور ممالک جو کچھ اس کو رکوا سکتے ہیں کیا وہ بھی سنسیر ہیں جواب ہے کہ نہیں ہے اس پہ آپ درکس صاحب ہماس کی پوزیشن اب کیا دیکھ رہے ہیں دیکھیں ہماس نے تو وہ تاریخ رکم کی ہے کہ دنیا میں وہ تاریخ ملتی نہیں اور یہ ویسٹ کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ اقوام متحدہ نے کل بیان کیا ہے کہ جو اب ہونے والا ہے یہ اتنا بڑا جہنمی جہنم والا سیناریو ہونے والا ہے جو اب انفولڈ ہونے والا ہے غازہ میں کیونکہ اب تو فوجیں دست بہ دست لڑائی ہو رہی ہے نا ایک طرف تو اتنی بڑی فوج دوسری طرف ایک جتھا تو یہ جتھا کب تک اس کو حباس نے جتنی حمد دی ہے اس کی مثال ملتی نہیں ہے ایک چھوٹے سے گروپ نے اور یہ جذبہ ہے ان کا اور یہ ویسٹ میں اس کی بڑی پذرائی ہو رہی ہے کہ فلسطین کیا اتنے قتل و غارت اور استعمالی قبروں کے باوجود گھٹے رہیں گے ایک تو یہ دوسرا یہ ہے کہ قرآن حکیم کے نسخے جتنے اب بک رہے ہیں اس سے پہلے نہیں بکے ویسٹ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کون سا جذبہ ہے تو یہ تو ایک رہی حماس کی بات لیکن حماس کی ایک سکت ہے ایک طرف بحری بیڑے ہیں ان کے پشت پر سامنے اڈھائی سو ٹینک ہیں فضاؤں میں اتنے جہاز جو ہے بارود کا تفصاد کر رہی ہیں تقریباً ایک لاکھ کے قریب تو صرف شیلز اور بم صرف امریکہ نے پروائیڈ کی ہیں اس سے زیادہ ان کے پاس اس سے پہلے ہیں ہی ہیں ازرائیل کے اور ایک چھوٹا سا ٹکرا اس کے اوپر اتنا زیادہ ہی تقریباً یہاں پر بات ہی ہے جتنے بڑے پلیٹ فارم ہیں جن میں یہ بڑے ممالک جناب بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کے فیصلہ سازی کے لیے یا مسائل کے حل کے لیے ان پلیٹ فارمز کا پھر کیا مسرف رہ گیا کہ جب ایک ٹکڑے پر اتنا ظلم ہو رہا ہے جس پر پوری دنیا بات بھی کر رہی ہے اتجاج بھی ہو رہا ہے لیکن ظالم کے ہاتھ نہیں روکے جا سکتے کوئی بات تو کرے گا تو بس بربل ہی کرے گا پریکٹیکل ہی کچھ نظر نہیں آئے گا دیکھیں یہ ظلم صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس اپنی طاقت نہیں ہے مسلم ممالک پہ نے اپنی طاقت کو کائمی نہیں کیا وہ جو اسلامک آرمی تھی اور اسلامک ملٹری جو بنائی گئی تھی وہ کیوں بنائی گئی تھی جس طرح نیٹو کی فورس بنی ہے قوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق یہ بھی اسی طرح کا ایکٹ کر سکتی تھی اپنا اوائی سی کی ایک فورس بن سکتی تھی جیچے افریکن یونین نے اپنی فورس بنائی ہوئی ہے لیکن کرنا نہیں چاہتے فورس تو بنی ہوئی ہے استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں امن کے لیے استعمال کرنے بیچ میں کھڑا کر دیں فورس کو جس طرح نیٹو اپنی فورس اتار دیتا ہے ستاون ممالک ستایس ممالک سے تو کہیں زیادہ ہیں نا بلکل ٹھیک ہے ناڈاک صاحب ویلکل وہ رییکشن جو کہ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آر اسلامی ممالک نے اس میں کوئی شک نہیں خود کی وہ پاور ہی نہیں شو کی جو کہ اس وقت نظر آنی چاہیے تھی وہاں بچہ بچہ کہہ رہا ہے where are Arabs کدھر ہیں آپ لوگ بس کیا کہہ سکتے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی غیبی مدد فرمائے اس وقت ان کو اشد ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے